موسیقی سب تو پہلے دعا کرنا چاہنا جتنا شیعہ سنے بھائی مولا امام حسین علیہ السلام دے مہمان جتنا عظیم چہرے ان ذکر تشریف فرما ہے ان دعا ہے کہ رب العالمین قدم قدم تے عجر عظیم اتا فرما ہے کریم رب بانیان دی اس سال دی محنت اپڑی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت کو پہنچا ہے ای وستیاں ای ویڑھے اتا دے اچہرے تا قیامت عباد اور روشن رحمین دعا من دی قبولیت واسطے باواز بولن سلوات بڑھو یہ اجازت میں بات کو شروع کردے موسیقی اچھ وجہ دا میں حاضر تھیا تے دو مجلسی میں کو بھئی جگہ تھی پڑھنیاں تے خیر خوشنال پتہ ہونڈ پولی سکتے ہیں یا کہنا یہ اجازت میں بات شروع کردے ہوں سہیں برشت اجازت ہے عربی صاحب اجازت ہے سہیں انہا لفظاں کو نبتہ دا ہے کہ دو دور درازدے بندے چاچا سہیں سفر کرتے مکے دے شہار چین پچھنا شروع کتنے مکے دے ویچ سات قومہ سات قبیلے جو رہند ہیں انہ ستیں جو گرہیم کیڑھیں مرشد باب امیر افضار راکر صاحب تے سوال تیا گیا جو اے دسو زاکر جلدی پڑھان دی کوشش کیوں کریں دے وہاں کے ابا زاکر جلدی پڑھان دی کوشش ہی وجہ نہ لو کریں دے جون جون لیڑ تھی وے زاکر دے دو نقصان دے پچھا گے زکیڑے وہاں کے ابا بانی کنے نیاز مکدیہ بیندی دے مومنے کنے داد مکدیہ بیندی پچھنا شروع کے دنے بھائی جان جو مکدیہ بیندی سات قومہ سات قبیلے جو رہند ہیں انہ ستیں جو کریم کہڑیں دو قبیلے دا انہیں کوئی ڈھیر ووٹ ملے کوئی دن ایک قبیلہ ڈھیر سکھئے کوئی دن ایک قبیلہ ڈھیر سکھئے میں اوہ قبیلے دسنا چاہتا ہیک بنو امیع دا قبیلہ ہیک بنو حاشم دا قبیلہ جن کو اجانی سمجھ نہیں آئی ترائے شخصیتا ایڈوی مشہور ہیں ترائے ایڈوی مشہور ہیں ہیک پاسو سفیان دا خاندان تے مابیدہ تے یزیدہ خاندان بائی پاسو محمد مصطفیٰ دا خاندان ترائے شخصیتا بھائی جان ایڈوی مشہور ہیں ترائے ایڈوی مشہور ہیں ہون پوچ پوچ تے تھاک پہن ہیک سنگتی دو جے کو آکے ہونکہ یار پوچ پوچ تے تھاک پہن ہیک میرے ذہن چگال پہ یم دیئے آکے داس کےڑی ہونکہ یار مکہ دے شہارچ لگا وان دو گودنیا سی وییا تے دو متحار کی دیا ہونکہ یار کبیلے جو ساتین دو کبیلے دا ڈھیر ووٹ ملے ڈین لہن کنے پہلے پتہ لگ ویسے اے ڈھیر سخین یا آئے گودنیا سی واتے گھنن ہیک سنگتی آگے گھن پا مکلہ دا بندہ اللہ لکڑی تے فقیر ماں ویس کیوں پیا پوین دی ہونکہ یار ڈین لہن کنے پہلے پتہ لگ ویسے اے ڈھیر سخین یا آئے گھن پا ہین گودنی پا نیاز حسین اے میری جوانی دے ترس کرو اون گودنی پا تی آگے تور تو ہی وانتے میں ہی وینا دوئے کابے دے سہنے جب آئے دے گھن سون میں نتیجہ دے منا چاہنا ہے ہیک ہی ٹوریے بھی آئیں ٹوریے ہیک جیب فول کی تی ودا بیا گھنڈی سیرت رکھی ودا میں جو مختصر کی تے تسا ہی مختصر داد چلی تی ہے ہیک جیب فول کی تی ودا بیا گھنڈی سیرت رکھی ودا دوئے کابے دے سہنے چب آئے گن ان جیب فول کی تی ودا بنو میا لیکنے پینی ودا جیرا گھنڈی سیرت رکھی ودا او بنو ہاشی مالیکنے پینی ودا جیرا بنو میا لیکنے پینی ودا جیب بڑھا تمہارے ستھنیا چونیا ہی میں اللہ دا بیٹھا کرنے تاکہ گیناڑے چا دکا تا محسوس نہ دی وے ان میں پیسے اللہ دا کرنے بیٹھتے آگے بھال 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 بڈے سخین بڈے سخین این تا جدید پہیسنہ آکھر تو تو روٹیا پہ نہیں آکھر کائنا دانین آکھر کائنا اٹھے آکھر کائنا کیا آکھر پیسے وہاں کے پیسے نہ پیسے آکھر رب کعبادی قسم پیسے وہاں کے ایتالی پیسے کائناتے کئی محلیں نہیں دی سکتے وہاں کے یہ جب محلہ کائناتے دی ہو سکتا ملکے دیواز بلند کر گئے ہی دری واقعی بات ہے مولادا کو سلامت رکھیں یہ تلیف ایسے کائنات کئی محلے تنی سے تھی سکتے واقعی یہ جہاں محلہ کائنات نہیں ہو سکتا واقعی گنڈری کھول گنڈری کھولیے واقعی بس باندھ کر اگر کیوں اگر انوی ویدہ فرق ہوئے تا اگر وہاں اے پتہ لگے جو جائیں اتنی خیرات رہی تھی اتنی خیرات رہی تھی اتنی خیرات رہی تھی مسئلہ حال لے دو جی آکے ایک مسئلہ حال لے تبیہ مسئلہ گا لے اگر اوکی میں آکے پیسے یتیم تے غریبیں دا آکے آپ آنگی دی بیٹھوں آکے جل دے ہیں دو جی آکے اپنے علاقے جرے غریب تے یتیم رہا دیں یہ پیسے انہیں کڑے سوں دو جی سنگتی آکے ہاتم دا پترہ پیسے پرائیں سخاوتہ تائیں کرنیں آکے کیا کروں آکے یہ پیسے واپس دیں دے ہیں آکے اٹھیں جل میں نتیجہ دے منا چاہتا بنو میہ لے کرنے جرہ پنی ودہا بنو حاشہ مالے کو نال گھنٹے ٹوریے آکے جل واپس دیں دے ہیں ہمیں سارے کو دیں دے گئیں بنو حاشہ مالے کو نجرہ پنی ودہا ان کو آکے میں کوڈاس کریم بنو میہ کاؤنے آکے سامنے علاقہ گھارے وہ آکے اندھی خیرات کیا ہے آکے ساتھ روپائے ہم سارے ہی چوب کر گئے ہو ہم دا اور اچھ پانچ ساتھ روپائے ہم دا اور اچھ ساتھ روپائے ہم آکے جل یہ میں ٹوریتے دستا گھلی چیز دوں دروازہ کھولے والا والا یوں اچھا پہلے کہلائیں ہم کچھ آئیں ہم کودے ماں والا بیا بیک اگھناوے بیا بیک اگھناوے سارا دیں کوئی انکام میگی کروں یا خیرات نہیں دے رہوں وہ آکے میری گال سون وہ آکے کیا آکھنا چاہتی وہ آکے آزمیں دے ودیا سے جو مکیال خیرات ڈین دے بھی ہنیا کہنا آکے آزمات کی دیوات ول کی ہوئیں وہ آکے آزمیں تک پیسے تک واپس کرنا ہیوں اچھا چھا میڑا پوترہ اور تیرے پیسے گھنتے ہوں جے بیجا پاتن یہ میں سارے کو ڈیتے ٹورین ہون جرہ بنو میا لے کرنے پنی ودا بنو حاشم آلے کو آکر جول تیری گھنڈی تو چاہیے ودی انڈیا واپس دین دے ہائیں اے ایوے دین دے گھن تے ہوں پوچھے ہوں آکے میں کڑا سکریم بنو حاشم کاؤنے ایک سو میڈیا لے پاسے نیاز ہے حسین کریم بنو حاشم کاؤنے آکے سامنے اللہ ودا مین گیڑے وہ آکے اندھا نا کیا آئے تین دی خیرات کیا آئے آکے اندھا نا جا فا رہے تیار رہے تے خیرات نون سو دینا رہے انہوں آکے جول انہوں آکے میں نام میں دا کیوں آکے میں کڑا رہے جہیں ستر بریتے نو کٹیں دا ہا جہیں نون سو دیتے چھوڑیں دے انہوں آکے چوپ کرتے آج ہی میں خیرات ہے جہ فرقے ہی میں مزاج ہے جہ فرقے اے توریے آکے دلتا ہاں کھڑ ساں پرو برا کے ٹھیک پرو برا کڑنی اے اگی تے توریے دستاک دیتیس جناب جعفر تیار دروازہ کھولیے اوندہ پہلا جملہ سنے جناب جعفر تیار ہی میں چے بٹھ ہاتھ مات جاتے بھائی جانو بھائی کتنے چاہی دیں انہوں آکے میں کونی چاہی دیں سرکار لیٹھے دیکھ بندہ دور کھڑے سرکار فرمائے تے کون چاہی دیں اے والا ٹو روپے جو کٹیں دانی یہاں کہ کہنا سی میں کونی چاہی دیں سرکار فرمائے تے کونی چاہی دیں تے کونی چاہی دیں اچھا میں مہمان خانے دا دروازہ کھولیں دیں میں سویر دی دعا کھڑا منگ دا ہم میں کھڑا دا ہم کریم رب بجب تے مہمان نہ بھی جیسے ہوتے ہی میں روٹی کہنا کھم سا میں مہمان خانے دا دروازہ کھولیں دیں کٹھے بھائی تے روٹی کھم دیں انہوں نے کسی روٹی کہنے پرباش ہیں گھران دی کون جائش کہنے سرکار فرمائے میں کو معلوم تھی سرکار فرمائے میں کو لگ دیے تو آدھے کپڑے میلین آدھے ساڑے کپڑے گھنے وہاں آدھے ساڑے کپڑے ٹھیک گین گھار صدو کا بھریاں پین سرکار فرمائے تو آدھے کپڑے نہیں چاہی دیں وقت میں کو معلوم تھی دیں تو آدھے سواریاں ضروراتیں آدھے میں کو دسو کیا گھوڑا ہیک دیں وہاں یا دوڑے وہاں کیا سلائے گھوڑے واپس دے وے سو یا کہنا ہاں یا بھا گھوڑے ڈے ہی چھوڑا تو ایک باقشی چھوڑا انہیہ کسی کہنا مل کے دعا تو بلند کر کے ہی دری انہیہ کسی کہنا آپ نہ کہنے سواریاں ہن سرکار فرمائے وقت میں کونڈس تو تو سا آئے کیوں ہے وہ ایک بندیا کے ذہین تھوڑی دیر پہلے تو دیکھ لیں ماہ آیا تو سامنے کھوڑی تیوے نونسو دینار عزمین دے ودیا سے جو مکہ آلے خیرات دیندے بھی ہیں یا کہنا سرکار فرمائے تو کو بائے پیسے میں دیندہ تہاں والا گھن دے کیوں نہیں انہیہ کسی اصطا پڑے پیسے تو کو واپس کرنا ہی ہوں سرکار جا فرے تیار کونٹی پند کرتے انہیہ دے پاسے دیکھتا دیں بھائی جانا واپس والوانیو سیاد جے کو ہک دفعہ دے دیں والا واپس گھن دے کیوں نہیں رہا دیں مل کے نماز بلند کر گئے کتاب دا نایت توضیح ازا آخری جملہ مسائب دا لکھڑا لائے مرشد علامہ حسین بخش دیلوی انہیں اپنی کتاب دندہ لکھے کربلا دے شہیدے میں جوں ایک ایہ جا شہیدے جن دے بارے توڑا بارہ ہوں امام فرمے دے میرا سلام ہوگے اون شہیدے دا محرم دنی جن دی داڑھی ترائے رنگ تبدیل کیتے ہیں واہ واہ کیا بات ہے ایہ گالتے بڑی بحث تھے یہ جو بندہ ہک ہکے لیے چڑاڑھی دے رنگ ترائے تبدیل سوڑ دے آن دے اون نو یا یار ہاں قاتل گئے جن دے ناکام تھے پہلا قاتل امار ابن سعاد بھیجے پانی جڑا قریب حسین بیٹھے ایک کو قتل کر رہا پہلا قاتل آئے وقت واپس والے امار ابن سعاد نے بائے قاتل کو بھیجے جن دن آئے بسری پہلوان جن دن آئے بسری پہلوان جن دن وطن کا نٹوری ہے اندھی ایک سات سالیں دی دھی ہائی اندھی دھی نکے نکے ہاتھ باتتے دی بابا گیڑے پہاوینی یہاں پڑی دھی کو آکے چان بچڑی میں ایراک پہاویندہ اندھی دھی نکے نکے ہاتھ باتتے دی بابا قدہ واپس والسے دھی دے پاسے ریکتا دے چان بچڑی اتھا جنگ دا محولے میں کو نہیں پتا میں قدہ والسا نکے نکے ہاتھ باتتے دی بابا میں تیڑی منت پہ کریں دیا دی دا واپس والے میرے واسطے توفے گھنٹے آمیں دھی دے پاسے ریکتا دے چان بچڑی اتھا جنگ دا محولے تلواری تیر تے نیزن میں تیڑے واسطے کیا گھنٹے آمیں نکے نکے ہاتھ باتتے دی بابا میں تے کو محمد زخمی فاسے لی دھی دا واسطہ پہ کریں دیا بابا جے پھار سکے کجھ نہ کجھ ضرور گھنا ہوئے بسر یادے میں غریب کو قتل کران دی را دے دے کربلا دے میدان پہنچا یادے میں دی ٹھے ایک غریب جے کو نم لکھا ودا مرے دائے واہ واہ یادے میں غور کرتے ٹھے غریب کو کوئی پتھر مرے دائے کوئی دیر مرے دائے یادے جنگ دا کوئی واسط نہیں لگ دا وہ تتی ریت چاہتے غریب دے جسم دے سکے در ایک بایک باہ دن مارو جنگ در ہائی وڈو ہیں وازو کٹا دے دریا دی مانتے سام گئے کیا باتیں مولادوں کو سلامت رکھیں یادے میں ٹردہ یاد قریب پہنچا میں غور کرتے ٹھے غریب دے جسم دے اٹھوں پگھار دے خون رالتے پہ وہاں دے یادے میں ٹردہ ہو یاد غریب دے گول پہنچا غریب سار جھو گئی بیٹھے میں آکے مسافرہ سار چاہ میں دے دیکھ اے ریویت کا اندازہ گریب نے سار چاہتے میڈے آلے پاسر ٹھے میں کوئی بسری میڈے قتل جھتنا پا پسری میڈا قتل تے نبیان دے قتل برابارے قطبہ تے دٹھے ہاتھ باتتے دے میں پورا ساتھ تو کوئی نبی ہیں یا امام میڈے آقا فرمائے دے سام مدینی علی محمد کو جاندی آدے ہاں میں ہجاں کلمہ پردہ میڈے آقا فرمائے جے محمد کو جاندے توت علی کو جاندہ حسین آدے علی میڈا امام ہے میڈے آقا فرمائے میں دو دیکھ سید آدے بسری اگر میں کوئی جنگ آلنیا ہوئے نہ تو میں بھینی جنگ لیں جنا گھنے وہاں بسری رو تے دے مولا جے جنگ دی جازت نہیں ویڈے دے وقت میں کوئی جازت دے ہو میں اپنی زندگی تیرے تو قربان کرا میڈے آقا فرمائے نہیں بسری شہداتی لسٹ چپہتر دے نائن اکتر شہید تھی گئن باقی ایک غریب میں بچا بیٹھا بسری میرے تے احسان کر میں تڑا غریب اماما یار جلدی کارے ٹپا چھوڑ تھوڑی دیر دے بعد میں کرنے اس تغاستے دیواز بلند اگر میرے اس تغاستے دیواز تیرے کنہ تک پہنگ گئی بروز محشر کریم راب تینک نے پوچھے میرا حسین غریب صدا ہے تہیں حسین دی ودت کیوں نہ گی دیائی بسری آدھے میں پہلا قدم چاہے میں دو جا قدم چاہے میں تریجا قدم چاہے آدھے جلدہ میں ست میں قدم تے گیا قریب نے سڑے بسری ہے کہ باری واپس والا یار دے میں ٹوڑتا ہویا قریب دے کول پہنچا قریب نے اپنی جے پہ جھات مار دے میں کوئی آکود لی تیز میں کوئی آکھ اس میڈی طرف ہوں اپنی ڈھی کو توفے مانے میں قطماتے دیٹے ہاتھ باتتے آدھے مولا ماں دے خالی والا انڈا لاسہی میں کوڈاس دا سہی تھی تا میڈی اے توفے تُو کیوں پیارے نہیں سیادہ دے مائی اپنی ایک بیمار دی کو وقت آن دے ٹکائی ودہ جیڑی اکبار دے پیرا دے نشان دے وہ سے گھنٹے ودی آدھے اکبار آ ستو میڈا وعدہ کر گیا ہاں وے دہ میڈے پیچھا میں ڈھل دے پیر بھیڑ اجائی چیز دی ودی